صرف یہی نہیں شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے حکم خداوندی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر فرما دیا وَاشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي کہ دیکھو میرا شکر کیا کرو میں تمہیں نعمتوں سے نمازتا ہوں جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں تو لہٰذا تم میری نعمتوں کا اطراف کیا کرو میرا شکر کیا کرو اور نہ شکری کو گویا اس آیت میں اللہ نے قفرانِ نعمت اور اس کو قفر قفر کے ساتھ منصوب کر دیا گویا اللہ کے احکامات کی عطاعت بھی شکر ہی کے ساتھ لازم ہے عطاعتِ الٰہی اور شکر کا بھی ایسا جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ کے احکامات کی عطاعت بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اس الودود کی محبت ہو جس کے دل میں اس محسن اس رب کا بطور محسن تعارف ہو اس محسن کی محبت میں ڈوب کر اس خالق اس مالک کی محبت میں ڈوب کر اس کی رضا کا عمل کرنا آسانے گویا شکر اطاعتِ الٰہی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر شکر ایک شاکر کے دل میں اللہ کی قبریائی سما دیتا ہے اور پھر یہ قبریائی سمونے کے بعد بندے کے دل میں سے تقبر نکال کر آجزی انڈیل دیتا ہے یہ ہے شکر کا کرشمہ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک شخص کو بہت بڑی کوٹھی دی بہت بڑی جائداد دی بہت مال دیا بہت عوضہ دیا بہت اقتدار دیا اگر وہ ان ساری کی ساری خداداد نعمتوں کے لیے اپنے زور بازو کے بجائے اپنے تکبر اپنے تفاخر اور اپنے زور بازو پر گھومنڈ کرنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ الحمدللہ یہ میرے رب کی دین ہے تو رب کی نعمت کا اطراف اس کے دل میں سے اپنی قبریائی اپنا تکبر اپنا تخافر نکال کر کھرچ کے نکال کے رب کی قبریائی ڈال کر اس کو اللہ کا آجز اور منکس رول مزاج بندہ بنا دے گا یہ ہے شکر کا کرشمہ کہ شاکر بندہ شاکر بندہ وہ ہے جو اپنے دل میں سے تکبر نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے